سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راکھنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگی ہیں ایک بریکنگ نیوز اور وہ یہ ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کے رجسٹرار کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے بڑی خبر ہے تمام ڈاکٹرز کمیونٹی میڈیکل کالیجز کمیونٹی کے حوالے سے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل ایک بار پھر خط پڑ گئی ہے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ ہے اس وقت آپ اپنی صورتحال سکرین پر دیکھ رہے ہیں پی ایم ڈی سی کے بہال کرنے کے بعد اس کا ایک تو ڈپارٹمنٹ سے اس کا ریکارڈ غائب ہو چکا ہے اس کے لیپ ٹاپس اس کا اہم ریکارڈ اس کی جو ہے وہ ڈیوائسز وغیرہ بھی غائب ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ایم ڈی سی ریجسٹرار کی بہالی کے خلاف حکومت نے ایک درخواست دی تھی کہ پی ایم ڈی سی کے جو ریجسٹرار ہیں وہ غیر قانونی طور پر اب دوبارہ سے اپنی سیٹ پر موجود ہیں ان کو ہٹایا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پی ایم ڈی سی کے ریجسٹرار اپنے آفس کو چھوڑ کر پی ایم ڈی سی بلڈنگ سے باہر نکل جائیں یعنی پی ایم ڈی سی میں اب مزید کام کرنا وہ چھوڑ دیں جب تک سپریم کورٹ کا کوئی نیا فیصلہ نہیں آتا تب تک پی ایم ڈی سی ریجسٹرار کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اس چیز کا ڈیفینیٹلی ایک برا اثر جائے گا ان تمام طلبہ کمیونٹی پر جو میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے خواہش مند ہیں جو بیٹھے ہیں ابھی داخلہ لینے کے لیے میڈیکل کالجز کے ایشوز لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو چل رہے ہیں اس میں پی ایم ڈی سی ریجسٹرار کو بریفنگ دی گئی تھی اب اس ریجسٹرار کوئی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہزاروں ڈاکٹ اور بہران کا شکار ہو چکا ہے پی ایم ڈی سی کے ریجسٹرار کو بحال کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اب پی ایم ڈی سی کے ملازمین کو بحال نہیں کیا گیا جبکہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ملازمین کو بحال کا حکم دیا گیا تھا دوستو پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے وہ حکومت کی مرضی سے بنا جبکہ پی ایم ڈی سی حکومت کے جو ہے وہ ایک حکومتی ادارہ ہے لیکن حکومت نہیں چاہتی کہ پی ایم ڈی سی کے ملازمین بحال ہوں اب آپ کو یہاں پر بتا دیا جائے کہ اب حکومت زور لگا رہی ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کو دوبارہ سے لائے جائے لیکن اس کے لئے ان کو دیفینٹلی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری چاہیے ہوگی اب جو ہے وہ معاملہ کشمکش کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل کے رجسٹرار کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اور پی ایم ڈی سی کے رجسٹرار کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگلے کسی تا حکم ثانی کسی اور فیصلے تک آپ اپنا کوئی کام دفتر میں نہیں کریں گے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ایم ڈی سی کے جو صدر ہیں پریزیڈنٹ ہیں جسٹس ریٹائر شاکر اللہ جان ان کو بھی عوضے سے ہٹا دیا جائے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ کسی نئے صدر کو وہ لانا چاہتی ہے پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ کے طور پر اور اس کے ساتھ جتنا بھی سٹاف ہے حکومت اپنی مرضی کا سٹاف لانا چاہتی ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کو چلانے کے لیے وہی سٹاف جو پاکستان میڈیکل کمیشن کا تھا تاکہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاریجز کو جو ہے وہ ریایات دی جا سکے داخلہ پالیسی کو جو ہے اس کے اندر عدو بدل کی جا سکے اب دوبارہ سے نئے داخلے سیزن اوپن ہونے والے ہیں میڈیکل کالیجز کی لائسینسنگ اور ریجسٹریشن کا بڑا معاملہ تھا پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز ایک بڑی تعداد میں پاکستان میڈیکل کمیشن نے ان کو اپروول دیا تھا پی ایم ڈی سی ان کو ختم کرنے کے اوپر تولہ ہوا تھا اس لئے پی ایم ڈی سی کے ریجسٹرار کو ہی جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پی ایم ڈی سی ریجسٹرار کو اب کام کرنے سے رکوا دیا گیا ہے اب آگے آنے والے دنوں میں کیا فیصلے ہوں گے اس چیز کا انتظار رکھئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستو کے ساتھ آپ اس تمام معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اپنا رکھئے گا خیال ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ